بسم اللہ الرحمن الرحیم what is success زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے ایک کچھ حصول ہیں ان کو اگر آپ ایڈاکٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اس میں سب سے جو پہلی چیز ہے سنسریٹی نیت جس کو کہتے ہیں گسن نیت اچھی نیت رکھنا جو ہی بھی آپ کو کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ یہ کیوں کرنا جاتے ہیں آپ کا نیت نیک اچھی پوزرڈ ہو جائیے کیونکہ انہوں نے آپ کو کتنے یاد ایکشنز آر بیسٹ اون انٹینشن اگر آپ کی نیتشن اچھی نہیں ہے تو آپ جتنی محنت کریں گے وہ سب زائع ہوگی ہے ٹرو سنس میں وہ کامیابی کنسیڈر نہیں ہوگی آپ نے بیڈنگ بنانی ہو اور اس کی بیس بنیاد اگر آپ ٹیڑی رنگ ہیں تو جتنی انچی دیوار بنائیں کے لیے وہ ساری کی ساری ٹیڑی ہوگی اس لیے نیت کو بنیاد کرا جاتا ہے بے سڑتی کسی بھی اگر پھر آپ کے پاس آتا ہے ہارڈ وارک محنت آپ اچھے کام کی نیت کر کے سودے رہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ نے نیت کی آپ کی نیت اچھی ہے سنسیر ہیں آپ سنسیرٹی کو لے کر آپ گھر میں بیٹھے رہیں کچھ بھی نہ کریں صرف دعائیں ماندے رہیں تو کچھ ہی ہونے والا ہے آپ کی نیت اچھی ہے سنسیر ہیں ایک قوز کے ساتھ آپ کو سخت محنت کرنا ہے اتنی محنت کہ آپ کا اپنے جسم ہے سپیرٹولی فیزیکلی آپ تھکاوٹ محسوس کریں اگر آپ تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے اس میمز کیا محنت نہیں کرتے اس میمز کیا محنت نہیں کرتے اگر اے نا کہ دل چاہا تو کام کر لیا دل چاہا تو بڑھ دیا اسی انٹرینمنٹ اسی ناٹ ہارڈ ورک ہارڈ ورک میم کہ آپ تھکے ہیں اب آپ سننے کے لیے گئے ہیں تو آپ بیٹھ پر گرے ہیں لیڈ کر آپ مزے نہیں لوٹ رہے ہیں اور ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں بستر پر اس وقت جاتے ہیں جب وہ صرف جاتے ہی سو جائیں وہاں جا گے پھر وہ دوبارہ کسی اور دنیا میں نہ کرے جائیں یعنی اتنا انہوں نے اپنا منٹل اور فیزیکل سپیچول ورکیا ہوتا ہے کہ بستر پر وہ جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں پھر آپ پر ٹرسٹ اپنے آپ پر ٹرسٹ اور اللہ پر ٹرسٹ انہوں نے اپنے آپ پر ٹرسٹ کو بھروسہ بولیں گے اللہ پر ٹرسٹ کو توقع بولیں گے آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ پیشن ہونا چاہیے کہ I can do لیکن کل آپ یہ کہیں I can do it means آپ کر رہے ہیں صرف یہ کہتا ہی رہنا I can do I can do لیکن آپ کر کچھ نہیں رہے ہیں اس کے لئے میں کہتا ہوں بہت سارے ایسے سنوڈنٹ ہوتے ہیں جو ناکام رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ صرف سٹڈی کی پلیننگ کرتے ہیں وہ سٹڈی نہیں کرتے روزانہ کو ڈائنڈے بل بنائیں گے اچھا اتنے بجے اتنے بجے سونا اتنے بجے کھانا ہے پینا ہے مہرت کرنا ہے اس سے بہت سارے لوگیں وہ بزنس کی پلیننگ کرتے رہیں گے لیکن بزنس نہیں کریں گے کیونکہ انہیں اپنے آپ پر بھروسہ دیں پھر اللہ پر ان کو طور کر رہی اس لئے نحض پلیننگ نہیں آپ نے اچھی نیت بنائی سخت محنت شروع کر دی اب آپ نے اپنے آپ پر کرس کرنا ہے لائسا لین انسانا اللہ ماسا انسان کو وہ کچھ ضرور دیا جاتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اللہ حق ہے کبھی ناحق نہیں کرتا اللہ سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے How is it possible کہ آپ نے کسی کام کیلئے جان مار دی آپ کی نیت چھیک تھی واقعیہ میں Not Evolved اگر آپ نے ہارڈ ورکنگ کی ہے تو دیفینٹلی آپ کو اپنے آپ پر ترسٹ ہونا چاہیے اور اللہ پر ترسٹ ہونا چاہیے آپ کامیاب ہوں گے پھر کیا ہے رحمت مرسی کیوں کہ آپ کی نیت بھی ایسی ہے آپ ہارڈ ورکنگ بھی ہیں اگر اللہ تعالی کی طرف سے رحمت شامل حال نہیں ہوئی تو آپ کامیاب نہیں ہو پا اس کے لئے کیا کرنا چاہیے سرندر آپ نے سارے کام کر دیئے اب ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے لئے آپ کو دعا کرنا ہے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا ہے فیف اور مرسیہ بتا ہے اب یہاں پہ ہوتا گیا ہے کہ آپ نے سب کچھ کیا لیکن آپ نے اللہ تعالی پر چھوڑ دیا کہ اللہ کامیاب دینا تیرے بس میں ہے کیونکہ اللہ تعالی جس کو کچھ دینا چاہے ساری دنیا ساری طاقتیں مل کر اسے روکنا چاہے تو روک نہیں سکتے اور جسے اللہ نہ دینا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتے اس لئے اللہ سے دعا کرنا ہے کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں اس میں ہم حمل ہوتے ہیں آجزیم کساری پیدا ہو کیونکہ جب آپ پراؤڈ ہو جاتے ہیں تو رحمت بڑھ کر جاتے ہیں اس لئے دعا ہو جاتے ہیں اب اس کے لئے میں یہی قوٹ کروں گا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر کو آپ لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی نیت میں تو کچھ شاکی نہیں کر سکتا محنت کیا تھی جتنے بھی ان کے پاس چند تلواریں تھی چند لوگ تھے ان کو لے کر غزوہ بدر کے میدان میں آگئے وہاں میں ان کو جھونک دیا اور پھر اللہ پہ توقع اور اللہ سے دعا سکتے نہیں کریں اگر وہ چاہتے بدر سے زیادہ ویلی بربل جگہ مدینہ منورہ ہیں مدینہ منورہ میں مستد نبوی میں زیادت کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی ورنہ وہاں بھی دعا کر سکتے نبی تو مدینہ بھی بھی ہیں نبی بدر میں بھی نبی وہی ہیں مدینہ اس سیرا سے زیادہ عظمت والا ہے لیکن میسید کیا ہے کہ آپ جب میدان میں اتر آتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ انویسٹ کر دیتے ہیں کوئی لیم ایک سیوز آپ نے ہی لے کے آتے ہیں پھر اللہ سب آتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کو بھی سائے اگر آپ گھر بیٹھ کے دعا کریں گے نا تو فرشتے آسمان پہ بیٹھ کے آمین کہیں گے نیچے نہیں آئیں گے جب آپ میدان میں اتر کر محنت کر کے اللہ پہ بھروسہ کر کے میرے نیتی کے ساتھ دعا کریں گے تو پھر جبریل کو حکم ملے گا کہ آپ اس میرے بندے کو ناکام نہیں ہونا چاہیے کامیاب ہونا چاہیے اور کامیابی وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی ہو اگر آپ یہاں پہ پندرہ بیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک کامیاب ہو کے باقی سب کو ناکام کر دیتا ہے یہ کوئی کامیابی کامیابی یہ ہے کہ پوری کی پوری ٹیم جیتے کسی ایک بندے کا مہن آف کا میچ ہو جانا اور پوری ٹیم کا آج جانا یہ کوئی کامیاب نہیں ہے اور اس کے لیے آپ اپنا ایک ابجیکٹیو بنائیں آخی میں پلوزن کرنا اس کو کہ آپ کا ابجیکٹیو ہونا چاہیے جس کو نسبل این کہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کا زندہ رہنے کا کوئی مقصد وہ مقصد ایسا ہونا چاہیے کہ آپ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے ہیں کوئی ایسا کام کر جائیں جو آپ کے مرنے کے بعد وہ کام آپ کو زندہ رکھیں اور لوگوں کو فائدہ آئیں یہ آپ کی کامیابی ہوگی اور اس کے لیے سیلفش نہیں سیلفنس ہونا چاہیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کامیابی ہے نہیں کہ آپ کامیاب ہوئے بات کیوں کی آپ کو پروانی ہیں سب کامیاب ہوئے جو بھی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو تو آپ کامیاب ہوئے جو اس کے لیے آپ کی حوالی سیجر میں بات کروں بلکہ کوئی بندہ جس میں بھی لائف شروع کی ہے وہ کچھ بننا چاہتا ہے آپ میں سے کوئی دوکٹر بننا چاہتا ہوگا آپ کے لینئر اور کوئی بزنسمن کچھ نہ کوئی ساتھ بننا چاہتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ بتاتا ہوں آپ اس فیلڈ کے کسی ایسے بندے کو لیں جو اس میں کامیاب ترین شخص ہوں اس کو ایڈیالائز کرنا چاہتا ہے اس کو سٹڈی کریں اس کو سٹڈی کریں ایڈیالائز کریں اور پھر ویسا بننے کی کوشش کریں آپ کے سامنے ایک روڈ موڈل ہوگا کہ میں نے ایسا بننا ہے آپ پرڈیشن بننا چاہتے ہیں اس گوز آپ نے کاجیزم محمد علی جنہ کو ایڈیالائز کیا ہے اب آپ کاجیزم کو سٹڑی کریں ان کے کردار کو دیکھیں ان کا سانس کب کیسے کیا انہوں نے کیا اس طرح کرنا شروع کریں اب آپ کاجیزم کو پڑھتے نہ رہیں اب آپ کاجیزم بنتے چلے جائیں جب آپ بیسا بننا شروع کریں گے تو آپ کامیاب ہوگا آپ بزنس میں کسی کو ایڈیالائز کرتے ہیں آپ اس بندے کو سٹڑی کریں اس نے کہاں سے شروع کیا کیسے کیا کیسے آپ ایک ڈاکٹر بننا جاتے ہیں آپ ایک سائنٹسٹ بننا جاتے ہیں آپ ڈاکٹر ازدور کدیر خان کو ایڈیالائز کرنا جاتے ہیں آپ ان کو پڑھیں ان کو سٹڑی کریں پھر آپ دیکھیں کہ وہ بندہ کہاں سے اٹھا اور اس نے کیا کر دیا یہ ایک ایسی ٹیپ ہے جو آپ کی ساری چیزوں سے آپ کو ڈسٹرپ کر کر ایک پوائنٹ پر فوکس کر دیں گے کہ یہ آپ کا رول موڈل ہے اس نے ایسے کامیابی ایسے بھی اسی طرح میں دیا اللہ کہے کہ ہمیں یہ چیز نصیب ہوتا ہے کیونکہ زندگی میں اگر آپ کا نصول ہے کہ ایک اوجیکٹیو نہیں ہے تو ایک انسان اور جانگر میں فرق نہیں رہ جاتا انسان کا مقصد ہی جو بنانے کا تھا وہ خلیفت اللہ فیل ارزیم دیشوں کے لئے تھا اس نے اللہ کے نظام کو زمین پر ناپذ کر دیا جو وہ بھی اس نظام کے تعلیٰ بنانے تھا اس لئے یہ کوشش کرنی جائے ہر ہی انسان کو کہ مرنا ہر ایک میں ہے کوئی پانچ سال بات، کوئی دس سال بات، کوئی پچاس سال بات لیکن مرنے کے بعد زندہ کم دیتا ہے جس کا کوئی عمل زندہ رہے گا اور عمل وہ زندہ رہے گا جو دوسروں کے لئے کیا گیا وہ مان ہے سوی دے سوی دے مطلب موسیقی